ٹرپل تھری ٹرپل تھری نمسکار میں ہوں آشکیس تری پارٹھی آپ کے ساتھ مدھر پردیش میں نجی سکولز کے خلاف ان کے منمانی کے خلاف ایکشن لگاتار جاری ہے اور جبل پر میں پرشاسن نے نجی سکولز پر ایف آئی آر اور گرفتاری کے بعد اب فیس واپس کرنے کا فرمان جاری کیا شکشہ و بھاگ نے دس پرائیوٹ سکولز کو تیس دن کے اندر انہتر کروڑ روپے عبیباوکوں کو لٹانی کا عدیش دیا ہے جس کے بعد سے نجی سکولز کے پرابندھن میں ہڑکم مچا ہوا ہے اور اب عبیباوکوں نے بھی فیس واپس کرنے کے لیے آندولن شروع کر دیا ہے ایم پی میں نجی سکولز کی لوٹ پر لگام لگانے کا مشن جاری ہے منمانی فیس وصولنے کے معاملے میں کڑی کاروائی کی جاری ہے جبل پر میں تو نجی سکولز میں ہڑکم مچ گیا ہے کیونکہ یہاں نجی سکولز کو لٹ بھاری پڑ گئی ہے پرشاسن نے فیس کے نام پر وصولے گئے روپے لوٹانے کا عدیش جاری کیا ہے جبل پر کے دس بڑے اور نامی نجی سکولز کو عبیباوکوں کو فیس لوٹانے کا عدیش جاری کیا گیا ہے ایک نظر ان سکولز پر جنہیں روپے لوٹانے ہیں سینٹ الائیسز پولی پتھار سکول سے 8 کروڑ 14 لاکھ کرائیس چرچ بوئی سکول سے 6 کروڑ 65 لاکھ کرائیس چرچ سالیوارڈا سکول سے 2 کروڑ 67 لاکھ سینٹ الائیسز سدر سکول سے 9 کروڑ 10 لاکھ لٹل ورڈ سکول کٹنگا تلوارہ سے 18 کروڑ 38 لاکھ کرائیس چرچ سکول سے 6 کروڑ 17 لاکھ چترنی ٹیکنو سکول سے 4 کروڑ 62 لاکھ گیان گنگا آرکیٹیکٹ سکول سے 6 کروڑ 10 لاکھ سٹیم فیل ویجینگر سے 4 کروڑ 61 لاکھ کرائیس چرچ گھماپور سکول سے 2 کروڑ 72 لاکھ شکشہ ویباوک کے آدیش کی مطابق نجی سکولوں کو 2018-19 سے لے کر 2023-2024 تک اویباوکوں سے وصولے گئے اترکٹ پیس کو واپس کرنا ہوگا ان 6 سکولوں میں نجی سکولوں نے اناپ شناپ طریقے سے اویباوکوں سے فیس وصولی تھی جس کا پورا بیورہ شکشہ ویباوک نے جاری کیا ہے زلا شکشہ ادھکاری کے مطابق فیس واپس کرنے کی پرکریہ ٹھیک ویسی ہی ہوگی جیسے ان سکولوں نے اویباوکوں سے فیس لی تھی ایک سکول کے لیے فیس ویباوکوں کا آدیش جاری کیا گیا ہے اور 2018-19 سے لے کر 24-25 تک سکول نے جو سلک وردی گیا وہ ایکٹ ورمیم کے انسار کاریوا ہی نہ کرتے ہوئے کی ہے اس لیے اس پوری سلک کو واپس بچوں کو واپس کرنے کا آدیش ہے الگ الگ سکولوں کی الگ الگ راشی ہے جو میں نے آپ کو پریس بجبتی کے ماندھیم سے دی ہوئی ہے اور سکولوں کو یہ کھا گیا ہے کہ 30 دن میں وہ راشی بچوں کو سمجھنے بچوں کو اسی ریوتی سے واپس کر رہے جس ریوتی سے فیس کلیکشن ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں سے فیس واپسی کے آدیش پر پیرنٹس خوش ہیں لیکن اب انہوں نے بھی آندولن کا راستہ اپنا لیا ہے شہر کے کئی سکولوں میں ابھیبابہ کھل کر فیس واپس کرنے کا دباب بنا رہے ہیں نئے سطر میں فیس کم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس دوران فیس لوٹانے میں آناکانی پر پیرنٹس نے ایک سکول کے باہر پردرشن بھی کیا ہم لوگ یہاں سارے پیرنٹس اس لیے کھٹے ہوئے کہ جلہ شکشہ ادھیکاری دوارہ بھی فیس پر پریورتن بتایا گیا تھا لیکن اسکول پرشاشہ نے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بات کو صرف ٹالتے جا رہے ہیں دس دن پندرہ دن ان کا بلکل من نہیں ہے کہ فیس کم کری جائے وہ سرکاری آدیش کی اویل نہ کر رہے ہیں اور ہم سب سارے پیرنٹس ہیں اکھٹے اس لیے کہ ہم چھاتے ہیں کہ جو فیس کا برڈن ہے وہ کم ہو جو واسطوک فیس ہے وہی لی جائے پردیش میں نیجی سکولوں کی منمانی پر لگاتار ایکشن جاری ہے نیجی سکولوں کی لوٹ پر لگام لگائی جا رہی ہے منمانی فیس تک وصول کی جا رہی ہے پردیش سرکار تو سکت ہے ہی پیرنٹس بھی آندولن کے لیے تیار ہیں نیوز 18 کے جبلپور سے پاون پٹیل کی ریپورٹ اور بچے سکول پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن مدھے پردیش کے سکولز میں شکشک ان سے کیا کروا رہے ہیں یہ اب آپ ہم کو دکھائیں گے دراصل بچوں کے ہاتھ میں جو تھما دیا گیا ہے اس کی شاید ابھی آفشکتہ نہیں تھی سکول میں چھاتر پڑھائی کرنے جاتے ہیں لیکن یہ تصویریں دیکھئے سکول نے چھاتروں کو مزدور بنا دیا ہے کلم کی جگہ ٹویلیٹ ساف کرنے والا پرش پکڑا دیا ہے چھاتر سکول میں پڑھنے کی جگہ اپنا بھوشش گڑھنے کی جگہ شوچالے کی صفائی کر رہے ہیں ان کے ماتا پتا نے بڑے ارمانوں سے انہیں سکول بھیجا ہوگا یہ سوچا ہوگا کہ بچے پڑھ لکھ کر نام کریں گے لیکن دیکھئے یہاں چھاتروں کے بھوشش سے ان کے ماتا پتا کے ارمانوں سے کیسا کھلوار کیا جا رہا ہے ماسٹر صاحب چھاتروں کو گیان دینے کی جگہ شوچالے صاف کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں یہ تصویریں سیدھی کی ہیں یہاں شاسکی اپناتھمی کی سکول کے آدی واسی چھاتر شوچالے کی صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شکشک نے آدی واسی چھاتروں کو شوچالے کی صفائی کے نردیش دیئے تھے اس معاملے کو لے کر گرامیڑوں میں ناراضگی ہے شوچالے کی صفائی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے راجی منتری رادہ سنگھ تک بھی یہ ویڈیو پہنچا حالانکہ ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس مدے پر چند منٹ بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا چھاتروں سے سکول میں شوچالے صاف کروائے جا رہا ہے لیکن منتری نے کڑی کاروائی والے بیان کی کھانا پورتی بھی نہیں کی منتری نے کہا کہ ادھیکاریوں سے بات کریں گی اب دیکھنا ہے معاملے میں آخر ایکشن کیا لیا جاتا ہے چھاتروں سے شوچالے صاف کروانے پر کیا کاروائی کی جاتی ہے حریش دویدی نیوزیٹین سیدھی اور اب دھونگی بابا کے ڈرٹی پکچر کی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں سیہور میں ایک دھونگی جو تنتر منتر کا جال فیلا کر بناتا ہے ایک یوتی کو اپنی حوص کا شکار دھونگی نے یوتی کے بیمار پتا کو ٹھیک کرنے کا جھانسہ دے کر اسے اپنا شکار بنایا اور باپ کی جان بچانے کے لیے یوتی شاید اس کی باتوں میں بھی آگئی تنتر منتر کے جال میں آ کر دھونگی باباوں کے چکر میں پڑھ کر لوگ کیا کیا نہیں کرتے یہ دھونگی بابا لوگوں کے اندوشواس کا فائدہ اٹھا کر انہیں شکار بناتے ہیں سیہور کے بہرندہ میں اس دھونگی بابا نے بھی یہی کیا ایک بیمار شخص کو ٹھیک کرنے کا جھانسہ دے کر اس کی بیٹی سے دوشکرم کیا یوتی نے خود کو تنترک کہنے والے ساٹھ سال کے ادھیر منگل بابا سے مدد مانگی تھی آروپی نے جھانسہ دیا کہ وہ یوتی کے پٹا کو ایک دم ٹھیک کر دے گا جس کے بعد دھونگی نے اپنا کھیل شروع کیا یوتی پوجا کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بابا کے گھر گئی لیکن بابا پوجا خندت ہونے کی بات کہے کر انہیں گاو کے بھار لے گئے جس کے بعد پڑھتا کو بے ہوش کر دوشکرم کیا موقع پر جب پڑھتا کا بھائی پہنچا تو آروپی بھاگ نکلا بابا پڑھتا کو لے کر اس کے بھائی کے ساتھ کاکڑ آ گیا کانکڑ جو ہے پاس کہی ایک راستہ کا وہاں پہنچا وہاں پہ اس نے بابا نے اپنے جو مہیلہ ہے پیڈی تھا اس کے بھائی کو وہاں خڑا کر دیا بولا کہ تمہیں یہی رہنا ہے ادھر آنے نہیں دینا نہیں تو جو ہے پوجا خندت ہو جائے گی مہیلہ کو اکیلے روڑ سے لگ بگ دو سو تین سو میٹر اندر لے گیا وہاں بابا نے اپنی جو ہے وہ پیڑ کے نیچے اپنی بیوستہ بیٹھکی بنا رکھی وہی پہ مہیلہ کی کچھ سمیں تک پوجا کروائی مہیلہ سے دھونگی بابا بھاگنے کی فراق میں تھا لیکن پولس نے اسے گرفتار کر لیا آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ کھٹنا بتا رہی ہے کہ آج بھی لوگ اندھوشواس میں الجھے ہیں اور جس کا فائدہ یہ دھونگی اٹھا رہے ہیں پردیپ چوہان نیوز ایٹین سی ہور پہلے منتریوں کو چمچماتی کار اور اب اڑنے کی تیاری میں امپی سرکار جہاں مہن سرکار جلد ہی ہائی ٹیک پلین میں اڑان بھرتی نظر آئے گی پردیش سرکار ایک نیا ویمان خرید رہی آخر کیا ہے اس ویمان کی خوبیہ اور اس پر کیوں ہو رہی ہے سیاست آئے دیکھتے ہیں جہاں مہن سرکار اب جلد ہی اڑان بھرتی نظر آئے گی پردیش سرکار 234 کرون روپے میں نیا ویمان خریدنے جارہی ہے نام ہے چیلنجر 3500 کینڈا کی بومبیڈیئر کمپنی نے چیلنجر 350 کو اپگریڈ کر نیا چیلنجر 3500 بنایا ہے یہ ویمان ایک سال میں راجی کو مل جائے گا یہ ویمان ہر موسم میں دن ہو یا رات اڑان بھرت سکتے ہیں تو آئیے پہلے جانتے ہیں کیا ہے چیلنجر 3500 کی خوبیہ آدھون ایک تقنیق سے لیس ایڈوانسڈ ووئس کنٹرول کیبن ہر موسم میں لمبی اڑان بھرنے میں سکشم ایک تالیس ہزار پیٹ کی ادھیتہ موچائی پر اڑان دس لیٹر ہے ویمان ویمان میں ہے دو اینجر آٹ سو ستر کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ خراب موسم میں بھی تربولنس نہیں دو منٹ میں کیبن کور 6297 کلومیٹر تک اڑان بھر سکے گا بھوپال سے جاپان تک کی اڑان بھرنے کی کشم تھا اندھیرے میں اڑان بھرنے میں سکشم 365 دن ہر سمیہ اڑان بھرنے کے لیے تیار 360 ڈگری گھومنے والی سیٹ نائٹ پیجن آٹو پائلٹ سے لیس رہے گا ویمان مدیبردیش سرکار کے پاس 2021 سے ہی کوئی ویمان نہیں ہے اور تب ہی سے نیا ویمان خریدنے کی پرکویا شروع کی گئی ہے راجے سرکار کا ایک ماتر پلین گوالیر ایئرپورٹ پر کھڑا ہے یہ پلین رنوے پر ٹکرا گیا تھا اور اس کے بعد سے خراب پڑا ہے نائے ویمان پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے پردیش سرکار پر پچھلے سال 3,31,000 کروڑ روپے کا کرز تھا جو بڑھ کر 3,75,000 کروڑ تک پہنچ گیا ہے گورو منتری پی سی شرمانے اس پر نشانہ سادھا ہے میں سوچتا ہوں کہ ویمان پہلے سے تھا اور دوسرا جب ہماری سرکار تھی میں بھی ویمان ماتھی تھا ہم لوگوں نے ایک بھی ویمان نہیں بچھا تھا ایک موان لیا تھا اور کوڑیٹ میں سرکار چلی گئی جس کا پہلا استعمال شیراج سنگھ چوانجی جو بکھے ماتھی رہنے انہیں اس کا کیا لیکن اس کا بیمان نہیں کر آیا اور بیمان نہیں کر آیا تو اس کا ایک پیسہ سرکار کو نہیں مرہ یہ ٹوٹل لاؤس ہے اور میں سنوزتا ہوں کہ اس میں جو لوگ بھی جمعہ دار ہیں بیسری شرما کے بیان پر بیجی پی کے پردیش منتری رجنی شکروال نے پلٹوار کیا بیپکشتوں کے ہر بات پر آپتتی اٹھاتا ہے بیپکشت کو آپتتی اٹھانا ہی ایک کام رہ گیا ہے بنا ترک کے آپتتی اٹھانا دیکھیں سرکار کی ضرورت کے حساب سے کام کاج کے لیے سرکار کو اپنے گورننس کے درشتی سے کئی پرکار کی آواز سکتہ ہوتی ہیں اور یہ پرکار کی آواز سکتہ ہے اور اس آواز سکتہ کو لے کر اگر سرکار اپائے برت رہے گے تو اس میں غلط نہیں ہے موہن سرکار کا چیلنجر بھلے ہی اڑان کیے ہر چیلنج کیلئے تیار ہے لیکن چیلنجر کے سامنے سیاسی چنوٹی تھی ہے کانگریس نیا پلین خریدنے پر سوال اٹھا رہی ہے اس سیاست کے بیچ پردیش سرکار نے حال ہی میں منتریوں کو نئی کار دی ہے اور اب ویمان خریدنے کی تیاری ہے چیلنجر چوہان نیوز ایٹین گوپال اور پاکستان میں کرکٹ کو لے کر ہنگاوہ مچا ہوا ہے دراصل اپنے ہوم گراؤنڈز پر یعنی پاکستان میں ہونے باری چیمپئنز ٹروفی کے لیے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں لیکن بھارتی کھلاڑی پاکستان جانے کو تیار نہیں ہے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کا ارادہ ایسا نہیں ہے دراصل بھارتی ٹیم پاکستان جائے گی یا نہیں جائے گی یہ بات پہلے سے ہی تیہ ہو چکی ہے چیمپئن ٹروفی دو ہزار پچیس کے لیے پاکستان میں تیاریاں زوروں پر ہیں انتیس سال بعد کنگال پاکستان کو آئی سی سی کے ایک بڑے ٹونامنٹ کرانے کا موقع ملا ہے اس لیے پاکستان اپنی امیج شمکانے کی پوری تیاری کر رہا ہے لیکن جیسے ہی پاکستان تک یہ خبر پہنچی بی سی سی آئی پاکستان میں ٹیم انڈیا کو نہیں بھیجنا چاہتی ہے پاکستان نے رونا شروع کر دیا پاکستانی میڈیا تو جیسے ماتم منانے لگا ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کے پریئر پاکستان پہنچیں گے تو پاکستان کو لگتا ہے کہ اس کے سارے پرانے باپ دھول جائیں گے اور دنیا میں پاکستان کی الگ پہچان بن جائے گی انڈیا میڈیا نے اگلے برس پاکستان میں شیڈیول چیمپنز ٹروفی کی طرف توپوں کا رخ سیدھا کر لیا اگلے برس پاکستان میں شیڈیول چیمپنز ٹروفی کو انڈیا میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈیا میڈیا کے اکھلکے کا کہنا ہے کئی پلیئرز پاکستان میں جا کر کھیلنا ہی نہیں چاہتے پاکستان دنیا میں آتنگ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور وہاں آتنگ کے کیپٹن ہافت سعید کی ٹیم میں مسود ازر جیسے دہشتگردوں کی فوج ہے اور دنیا یہ بھول نہیں سکتی کہ جب سال 2009 میں پاکستان میں شریلنکا کی ٹیم پر بھائیانک آتنگ کی حملہ ہوا تھا تو ایسے دیش میں جا کر کرکٹ کوئی کیوں کھیلنا چاہے گا اور پاکستان کے لیے یہ انٹرنیشنل بیزتی والی بات ہے لیکن اصلیت کیا ہے یہ پاکستان بھی جانتا ہے کیونکہ آج ٹیم انڈیا کا جلوہ پوری دنیا میں ہے ٹیم انڈیا کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ امڑتی ہے اور اگر بھارتی ای ٹیم پاکستان گئی تو وہاں کی چرمراتی اردھویوس تھا اور کنگال پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے سپنا سچ ہونے جیسا ہے اس لیے پاکستانی پترکاروں کی پوری فوج سوشل میڈیا پر بھارت کے خلاف ایجنڈا چلانے میں لگی ہے وہاں کے سپورٹس جنلیسٹ بی سی سی آئی کے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ چار سو کی بات ہو رہی تھی جنابی علام چار سو کر دیں گے اور لینڈ سرائٹ وکٹری لے گا لیکن لوگوں نے ووٹ دیا بہت اچھی بات ہے میں بڑا خوش ہوں کہ جو انڈیا کی عوام ہیں انہوں نے جو انتہا پسندی تھی ہندو انتہا پسندی اس کو شکست دی ہو نپی سی بی محسن نکفی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹروفی کے تمام میچز پاکستان میں ہی ہوں گے محسن نکفی نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے چیمپئنز ٹروفی میں شرکت پر ابھی کچھ نہیں کہوں گا مگر اچھی خبر ہی ہوگی پاک بھارت سیریز کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہوگی بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلے کئی سمیں سے رشتے اچھے نہیں ہیں ایسے میں اس ماملے پر آخری فیصلہ کندر سرکار پر میر بھر کرے گا اسی کے چلتے دونوں ٹیموں کے بیچ کوئی سیریز بھی نہیں کھیلی جاتی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ صرف آئی سی سی ٹونامنٹ اور ایشیا کب کے دوران ہی میچ کھیلے جاتے ہیں چیمپئنز ٹروفی آگے ہے اس ماملے میں جو بھی ہمیں بھارت سرکار کہے گے اس سے ساپسن کریں گے بھارت سرکار جو میں پر میشن دیتی تب ہی ہم اپنی ٹیم بیچتے ہیں تو اس ماملے میں ہم بھارت سرکار کے لیڑنے کے حساب سے ہی جائیں گے چیمپئنز ٹروفی دو ہزار پچیس کا آگاز کراچی میں انیس فروری کو ہوگا اوپننگ مقابلہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلا جائے گا ساتھ ہی شیڈیول کے مطابق بھارت اور پاکستان کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ایک مارچ کو لاہور میں ہوگا اور اس کے لیے لاہور کے گدہ دفی سٹیڈیم کی شکلو سورت بدل جا رہی ہے پورے سٹیڈیم پر ملڈوسر چلائے جا رہا ہے امروڑا کی جنگ بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی کے لیے خاص ہے اور یہ چناؤ دونوں ہی کے لیے شان کا چناؤ ہے اپ چناؤ میں کم ووٹنگ نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں حالانکہ اس کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے اپنے اپنے دعوے ہیں امروڑا میں اپ چناؤ کے لیے ووٹنگ ہو گئی ہے اب تیرہ جولائی کا انتظار ہے جب ای وی ایم میں بند پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ سامنے آئے گا امروڑا اپ چناؤ میں اٹھتر دشملاو سات ایک فی صدی متعدان ہوا ہے جو دوہزار تئیس کے ویدھان سبہ چناؤ کی مقابلے دس فی صدی کم ووٹنگ ہوئی ہے کم ووٹنگ کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے اپنے اپنے دعوے ہیں کانگریس کا دعویٰ ہے کہ چندوارہ میں دل بدل کے چلتے جنتہ اداسین رہی اور اس لیے ووٹ پرتیشت کم رہا آج لوگوں کو نراشہ ہوئی کہ جس کو بڑی ایمانداری سے ہم لوگوں نے ووٹ دیا وہ اپنے آپ کو تھکا سا محسوس کر رہا ہے دل بدل کر لیا تو میرا ایسا ماننا ہے کہ چونکہ کم پرسنٹیج ہے لیکن کانگریس پارٹی زیادہ سے زیادہ نمبرہ پولنگ پر اور امار بڑا کا چونکہ کانگریس پارٹی جیت میں جا رہی ہے وہیں بی جے پی نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے ساتھی کم ووٹنگ کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ اپ چونکہ میں ہمیشہ ہی مددان کا پرتیشت کم رہتا ہے بہاویق طور پر بیدان سوا کے چونکہ میں جنتہ کے بیچ ایک کتری کچھ سا تھا اپ چونکہ تھا باوجود اس کے وہاں پر ادھکتر لوگ آئے اور انہوں نے اپنے مطادھکار کا پریوک کیا پورا وشواس ہے کہ جو بھی مددان ہوا ہے اس کے انروپ بھارتی جنتہ پارٹی اس سیٹ پر ایک بڑے مارجن سے ویجا شریکی اور اگرسر ہے امروڑا میں ترکونییں مقابلہ ہے بی جے پی کانگریس اور گونڈوانا گڑتنٹر پارٹی کے بیچ مقابلہ ہے یہ سیٹ آدی واسی باہول ہے ایسے میں یہاں فیصلہ آدی واسی ووٹ بینک کرتا ہے کملے شاہ 2013 سے لگاتار یہاں سے ویدھائک چنے گئے ہیں حالانکہ اس بار کملے شاہ بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے ہیں ایسے میں کیا کملے شاہ جیت کا چوکہ لگا پائیں گے یہ 13 جولائی کو آنے والے نتیجے بتائیں گے چندوارہ سے راجیش کرمیلے نیوز ایٹین اور اب آپ کو دکھاتے ہیں گرامینوں کا جگار پولیا بنی شاندار بی جاپور کے دھنگول پنچائت کے لوگوں نے اپنی مدد کے لیے اپنوں کو آگے بلائیا لیکن پہلے جو پریاس کیے گئے پرشاسن سے مدد ملے تو وہ سفن نہیں ہو سکا اس کے بعد گاہ والوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی آوشکتہ کے حساب سے ہاتھ ملایا اور تیار کر لیا ایک لکڑی کا پول آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے یہ گرامینوں کے لیے ایک رہت کا پول بن گیا ہے جدو جہد سے بھری ہے نقسل پرہاوید بی جاپور کی زندگی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ترستے گاؤں والے افسروں اور نیتاؤں کی طرف دیکھتے ہیں بی جاپور کے مکھیالے بھوپال پٹنم کو جوڑتے نیشنل ہائیوے سے صرف تین کلومیٹر دور ہے دھنگول گاؤں جہاں کچھی سڑک پر بنا پول پانچ سال پہلے دہ گیا اب جب بارش ہوتی ہے تو گاؤں باقی علاقوں سے کٹ جاتا ہے پچاس پریباروں تک ایمبولنس تو دور بائیک کا پہنچنا بھی مشکل ہے سرپنچ نہ گیا سمیت گاؤں والے دفتروں سے لے کر نیتاؤں تک گوہار لگاتے رہے لیکن کوئی حل نہیں نکلا لہٰذا گاؤں والوں نے خود ہی لیا ایک فیصلہ سو سر روپے جوڑے اور ٹوٹی پولیاں میں لکڑی لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ٹوٹ کے تین سے چھار سال سے زیادہ ہو گیا یہ پولیا تب سے ہم لوگ گاؤں والے لوگ جتنے بھی جو بھی ہیں چب لوگ ساسن پر ساسن چے جنپد پانچہ چے لے کر کلیکٹر تک کے کئی بھر مانگ رکھے عویدن بنایا ہے سار پانچہ چیز سے بھول کر عویدن فرسطہ بنوا کے کئی جاگہ دیا ہیں جنپد پانچہ چاہت میں بھی دیا کلیکٹر شاہب کی بھی دیا ویدھائک شاہب کی بھی دیا ہیں لیکن اس کا کھوئی سنوائی نہیں ہوا ہے بہت سارا دکت ہو رہا ہے سر جیسے کہ کئی جانا ہے کسی کو پیسنٹ کو لے کے جانا ہے یا تو پھر یا جاوی جیسے کوئی لاز کو لے جانا ہے یا تو پھر کوئی پیسنجر کو لے کے جانا ہے یہ سب یا تو پھر راسن لے کے آنا ان سبی چیزوں کا دکت یہاں پر آتا ہے سر بہت سارا ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آئیں لیکن مل کر کیا گیا مقابلہ اور تیار ہو گیا ایک عدد پل پریشن آنے جانے کا بہت دکت ہے اس لئے پریشن ہو رہے میں سر پنچ جیسے بنو گرامینوں کے چندے اور شمدان سے یہ پل بند کر تیار ہویا ہے ان گرامینوں کی تاریف کی جانی چاہیے انہوں نے اپنی پریشانی کا خود حل نکالا ہے اور اپنے لیے خود پل بنایا ہے بیجاپور سے نیوز 18 کے لیے وشو بھرن شکلا کے ساتھ بیورو ریپورٹ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف جو کی جوارجیل بالودیان پہنچے ہیں اور یہاں پر پودھار اوپن انہوں نے کیا اور تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف اس وقت جوارجیل بالودیان میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس وقت مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف کے ساتھ کئی گھڑمانیاں اور بھی موجود ہیں اور تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جوارجیل بالودیان سے جہاں پر وہ کاریوں کا بلوکن کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور اس وقت تصفیریں بھوپال سے اور یہ دیکھیں فاؤنٹین کی شروعات انہوں نے کیا ہے اور یہ فاؤنٹین جو یہاں پر لگایا گیا ہے یہ جھیل کے پانی کو چرلیمان رکھنے کے لئے اس کے پانی کو تازہ بنائے رکھنے کے لئے اس موٹر کے مادیم سے ہو کر گھالا جائے گا جو کہ ایک فوارے کی شکل میں وہاں سے نکلے گا جو دیکھنے میں بھی کافی آکر شک لگے گا جوار جھیل بالودیان کے کاریوں کا اولوکن کرنے کے لئے پہنچے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف اور انہوں نے ریموٹ کا بٹن دبا کر اس فوارے کا یہ جو فوارے لگائے گئے ہیں دراصل یہ چھوٹی چھوٹی بوندوں کے مادیم سے آس پاس کی جو ہوا ہے اس میں نمی بنائے رکھیں گے پیڑ پودھوں کو اور پولیشن کو کم کرنے اور پیڑ پودھوں کو لگاتار پانی کی حلکی پہار ملتے رہے اس کے لئے یہ فوارے یہاں پر لگائے گئے ہیں تصبیر ہیں اس وقت ہم آپ کو بھوپال سے دکھا رہے ہیں جہاں پر جوار جیل بہال ادیان کا ولوکن کرنے کے لئے پردیش کے مکہ منتری لپٹو موہن یادف پہنچے ہیں اور یہ تصویریں بھوپال سے اس وقت آپ کی ٹی وی سپرین پر اور ریموٹ کے بٹن کو دبا کر انہوں نے اس فاؤنٹین اس فوارے کی شروعات کی ہے اور یہ فوارہ جو یہاں پر لگایا گیا ہے صرف یہ دکھنے کے دکھاوے کی خوبصورتی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کئی طرح کے کام کرے گا یہ ملٹی تاسکر ہے جو جھیل کے پانی کو چالیمان رکھنے کے لئے ضروری ہے اور ساتھ ہی اس کی جو ہلکی چھوٹی باریک بھوندیں ہیں وہ پورے پارک میں فیلیں گی اور وہ پتوں پر جمی دھول ملٹی کو صاف کرنے کے لئے ساتھ ہی جو آس پاس جگہ ہے اس پر ہلکی پانی کی فوہار پڑتی رہے اس کے لئے بہت باریک بوندیں اس فوارے سے نکلتی ہیں جو ہوا کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں تھوڑا آگے آس پاس کی ایک شتر کو یہ نمی پردان کرتی رہیں گے اور تصفیریں اس پرکتہ ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ بھوپال سے جوہر جیل بالودیان سے جہاں پر ہوئے کام کابلوکن کرنے کے لئے پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیادا یہاں پہنچے تھے اور ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے بہت جل دوٹتے ہیں